جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ کیسے آپ نے آسٹر تھیم کی ساتھ ویب سائٹ بنانی ہے آسٹر تھیم یار بہت زیادہ استعمال ہونے والی تھیم ہے ورڈپریس ویب سائٹ میں اس کا ایک سٹارٹر ٹیمپلیٹ کے نام سے ایک پلگن ہے اس پلگن کے طرح ہم لوگ ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹ دیئے گئے ہیں وہاں سے ٹیمپلیٹ ہم لوگ اٹھا سکتے ہیں یعنی کہ ڈیمو جیسے ایمپورٹ کر سکتے ہیں پیجز ایمپورٹ کر سکتے ہیں ویجٹ ایمپورٹ کر سکتے ہیں تو اس سے پتہ کیا ہوتا ہے ہمارا ٹائم بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے ایجنسی پلان پہ بھی آپ جا سکتے ہو فریق میں بھی یہ دیئے گئے ہیں ای کامرس پورٹ فولیو جتنی بھی ویب سائٹ بزنس ویب سائٹ ان میں ٹیمپلیٹ مل جاتے ہیں بہت سے بلاغر آسٹر تھیم یوز کرتے ہیں کس وجہ سے صرف اور صرف ان ٹیمپلیٹ کی وجہ سے بنے بنے جو ٹیمپلیٹ ہمیں مل جاتے ہیں ایزیلی مل جاتے ہیں تو اس کے لئے جانا پڑے گا مجھے میرے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ تو آئیں آپ بھی میرے ساتھ آئیں تو اب میں آ چکا ہوں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا ہے یہ گھنٹی کے نشان پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دینا ہے تو اس طرح جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے اپنی ورڈ پریس ویب سائٹ کے ڈیش پورڈ میں یعنی کہ جہاں پہ آپ نے اپنی ورڈ پریس انسٹال کی ہوئی ہے آپ نے وہاں پہ آ جانا ہے ورڈ پریس کو انسٹال کیسے کیا جاتا ہے اس پہ آلریڈی ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور یہاں اوپر آئی بٹن پہ بھی شو ہو رہی ہوگی یعنی یہ ڈیش بورڈ کیسے بنایا جاتا ہے اس پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ ویڈیو آپ نے دیکھ لینی ہے اگر آپ کو یہ کام کرنا آتا ہے یعنی کہ ڈیش بورڈ بنانا آپ کو آتا ہے تو سمپلی آپ یہی سے کانٹینیو کر سکتے ہو ڈیش بورڈ میں آنا کے بعد اپیرنٹ سیکشن میں آنا ہے اور تیم پہ کلک کر دینا ہے یعنی کہ تیم انسٹال کر لینی ہے ایڈ نیو پہ کریں گے کلک آسٹرا سرچ کر لینا ہے یہ پہلے نمبر پہ آ چکی ہے انسٹال نو پہ کریں گے کلک ایکٹیویٹ اب آسٹرا تیم انسٹال ہو چکی ہے تو اب آپ نے یہاں پہ ایک پلگن آتی ہے سٹارٹر ٹیمپلیٹ کے نام سے یہ پلگن آپ نے انسٹال کر لینی ہے جیسے ہی آپ تیم انسٹال کرتے ہو تو اس کے بعد یہ آپشن یہاں پہ آ جاتا ہے گیٹ سٹارٹر پہ کرنا ہے کلک ٹھیک ہے اب کون سا گیٹ سٹارٹر کے ساتھ آپ کون سا پیج بلڈر یوز کرنا چاہتے ہو تو المنٹر ہم لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں المنٹر پہ کلک کر دینا ہے اب آپ نے آ جانا ہے یہاں سٹارٹر ٹیمپلیٹ پہ کرنا ہے کلک تو اب یہاں پہ ٹیمپلیٹ آ چکے ہیں ہمارے پاس جو بھی ٹیمپلیٹ ہم لوگ یوز کریں گے یعنی جو بھی ویب سائٹ جس بھی چیز کی ہم لوگ ویب سائٹ بنا رہے ہیں اس کو جسٹ ہم نے کلک کر دینا ہے اور وہ ڈیٹا ایمپورٹ کر لینا ہے کوئی کسٹومائزیشن نہیں کرنی آپ نیو ہو آپ کو ویب ڈیزائننگ کا بلکل بھی پتہ نہیں ہے جسٹ آپ نے ٹیمپلیٹ انسٹال کر لینا ہے اور پھر اس کی چیننگ کر لینا ہے جتنے بھی ریکوئیٹ پلگن ہوتی ہیں ویجٹس ہوتی ہیں ساری چیزیں یہ ایمپورٹ کر لیتا ہے اس کا بینفیٹ یہ ہے اب یہاں پہ آپشن ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہم لوگ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس سلیکٹڈ ہے ہم لوگ فری پہ کلک کرتے ہیں یعنی ہمیں فری والے چاہیئے اگر آپ کے پاس ایجنسی پلان ہے آپ نے کسی سے لیا ہوا ہے یا پرچیز کیا ہوا ہے کہیں سے تو آپ ایجنسی پلان بھی چوز کر سکتے ہو فری پہ میں کلک کر دیتا ہوں تو آپ یہاں پہ یہ سارے ٹیمپلیٹ فری کے آ چکے ہیں مزید سپیزیفیکیشن آپ کرنا چاہو تو آپ یہاں پہ بزنس کا سلیکٹ کروگے تو بزنس ریلیٹڈ جتنے بھی ٹیمپلیٹ ہوں گے وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ ادھر پہ کلک کروگے اس میں بھی ٹیمپلیٹ آ جائیں گے آپ ای کامرس سلیکٹ کرنا چاہو تو ای کامرس کے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹیمپلیٹ بنے بنے ہیں فری والے وہ یہاں پہ آ جائیں گے اب میں بلاغ بنانا چاہ رہا ہوں ایک بلاغ میں آسٹرا ٹیم کے ساتھ بنانا چاہ رہا ہوں تو میں یہ بلاغ کو سلیکٹ کر لوں گا یہ بلاغ میرے پاس آ چکا ہے اب ایک ہی ٹیمپلیٹ پڑا ہے یہاں پہ فیشن لائف سٹائل کے نام سے اب اس پہ میں کروں گا کلک اب اس ٹیمپلیٹ کے ساتھ تین پیجز ہیں ہوم پیج بلاغ اور کنٹیکٹ اب آپ ایک پیج کرنا چاہتے ہو یعنی ہوم پیج صرف ایمپورٹ کرنا چاہتے ہو تو اس پہ کلک کر دو گے اگر آپ تینوں کے تینے کرنا چاہتے ہو تو ایمپورٹ کمپلیٹ سائٹ پہ کلک کر دینا ہے ایمپورٹ کمپلیٹ سائٹ میں یہ تینوں پیج یہاں پہ ڈالنا چاہوں گا اور الگ سے مجھے دوسرے پیج بھی چاہیے ہوں گے تو وہ بھی ہم لوگ ایڈ کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایڈ کیا جاتا ہے ایمپورٹ کمپلیٹ سائٹ پہ کریں گے کلک اب یہاں پہ ڈالیٹی پریویس اگر آپ پچھلی جو آپ کا ہے بلاغ ٹیمپلیٹ ہے اسے آپ ڈالیٹ کرنا چاہو ڈالیٹ کر دو کسٹمائزر سیٹنگ ایمپورٹ ویجٹ انسٹال ریکیورڈ پلگن ایمپورٹ کنٹینٹ یہ چیزیں مجھے چاہیے ایمپورٹ پہ میں کلک کر دوں گا سکسسفولی ایمپورٹ ہو چکا ہے تو ویو سائٹ پہ کلک کریں گے اب ویو سائٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بلاغ ہمارے پاس بن گیا یہ دیکھیں یہ ابھی اوپن ہو جائے پوری طرح دیکھیں یہ ہیڈر سیکشن ہے یہاں پہ یہ لوگو ہوم بلاغ یہ تین پیج آگئے یہ سوشل آئیکن آگئے ٹھیک ہے یہ سٹائل وغیرہ یہ ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں یہاں پہ آ چکی ہیں ایمپورٹ ہو کے یہ فوٹر بھی آ گیا یہ والے نیچے جو پکچر دی گئی ہے یہ فکسٹ ہے اب اس کی چینجنگ کیسے کی جاتی ہے لوگو کیسے چینج کیا جاتا ہے مزید پیج کیسے ایڈ کیا جاتا ہے مزید میں پیج ایڈ کرنا چاہتا ہوں پیج آئیڈ کرنے کے لئے یہ میں پیجز پہ جاتا ہوں اور ایڈ نیو پہ کرتا ہوں کلک ایک اور پیج مجھے چاہیے پریویسی پالیسی کے نام سے تو پبلش پہ کلک کر دینا ہے ایک اور پیج مجھے چاہیے یہ ڈسکلیمر آباؤٹ اس پبلش پیج ہمارے پاس ایڈ ہو چکے ہیں اب ان پیجز کو یہاں میں مینیو پہ آئیڈ کرنا چاہتا ہوں مینیو پہ لانا چاہتا ہوں یہ مینیو ہے یہ ہمارے پاس ٹھہرے ہیں اب جو نیو پیج ہم لوگوں نے بنائے ہیں اباؤٹ اس ڈسکلیمر پریویسی پالیسی ایڈ ٹو مینیو میں کر لیتا ہوں تو اب دیکھیں یہ ایسے آ چکے ہیں میرے پاس میں سیو پہ کلک کر دوں گا اب میں اسے ریفریش کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آ چکے ہیں نیو پیجز ہم لوگوں نے ایڈ کیے وہ یہاں پہ مینیو میں ہمارے پاس آ چکے ہیں اب میں تھوڑی سی کسٹمائزیشن کر لیتا ہوں یعنی لوگوں وغیرہ ہم لوگ چینج کر لیتے ہیں ان کے فانٹ کیسے چینج ہوں گے دوسری چیزیں بھی ہیں جو تیم کے ساتھ بیلٹ ان آتی ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ تو یہ آ جانا ہے کسٹمائز سیکشن پہ آ جانا ہے پیرنٹس میں آنے کے بعد کسٹمائز سیکشن پہ کرنا ہے کلک ٹھیک ہے سب سے پہلا ہے یہ گلوبل گلوبل پہ کلک کر دیتا ہوں سب سے پہلا آ جاتا ہے ٹائپو گرافی ٹائپو گرافی میں فانٹ آ جاتے ہیں بیسک ہیڈنگز کون کون سے فانٹ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں بائی ڈی فانٹ جو فانٹ آئے ہیں اس کے علاوہ کوئی اپنے آپ یوز کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ بائی ڈی فانٹ یہ آیا ہے تیم کے ساتھ میں اسے چینج نہیں کرنے والا ہیڈنگز میں ہیڈنگز میں بھی فانٹ کچھ یوز ہوئے ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے کلر یہ والے کلر یوز کیے گئے ہیں تیم میں آپ اسے چینج بھی کر سکتے ہو اپنی مرضی کے کلر بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر آ جاتا ہے کنٹینر کنٹینر کو بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہو اپنی مرضی سے جتنے بھی بٹن یوز ہوئے ہیں جیسے یہ والا یہ دیکھ لیں یہ والے جیسے تو ان کے ان کی سیٹنگ بھی آپ کر سکتے ہو اگر آپ کرنا چاہو ان کے کلر ہو گئے ان کے فانٹ ہو گئے سپیسنگ ہو گئی ساری چیزیں آپ یہاں سے کر سکتے ہو لیکن میں کوئی بھی چیز کی سیٹ چینجنگ یہاں پہ نہیں کر رہا پھر آ جاتا ہے ہیڈر ہیڈر سیکشن میں سائٹ ایڈنٹیٹی یہاں پہ آپ یہ والے چینج کر سکتے ہو لوگو آپ چینج کرنا چاہو آپ جیسے یہاں پہ آکے اسے آپ بے شک بیک کر دو یہاں پہ جیسے ہی آپ کرسر لے کے آتے ہو پینسل کا نشان ایکٹیو ہو جاتا ہے پینسل کے نشان پہ کلک کرو گے تو یہ یہاں پہ آپ کو لوگو پہ لے جائے گا اب یہاں پہ آپ لوگو چینج کر سکتے ہو اب بائی ڈی فائٹ یہ والا لوگو آیا ہے آپ اسے چینج بھی کر سکتے ہو لوگو کے لیے میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں دو سائٹس ہیں ایک ہے لوگو میکر پھر دوسری ہے کول ٹیکسٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ ہے کول ٹیکسٹ والے دس سیکنڈ میں تقریباً یہاں پہ لوگو بن جاتا ہے دس سیکنڈ ایک آدھے منٹ میں لوگو بن جاتا ہے اب یہاں پہ توڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن پروفیشنل لوگو اے ون لوگو بن جاتا ہے میں اپنی میری جتنی بھی سائٹس ہیں اس کے لیے میں لوگو یہ لوگو میکر کی ہیلپ سے بناتا ہوں کیونکہ مجھے فوٹو شاپ نہیں آتی صحیح سے اچھے سے مجھے فوٹو شاپ نہیں آتی تو اس لیے میں اس ٹول کا استعمال کرتے ہوئے اپنے لوگو بناتا ہوں ٹھیک ہے اب اس وقت کیونکہ اگر میں لوگو پہ ٹائم لگاتا رہوں تو ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی کیونکہ یہ ہمارا ویڈیو ٹیٹوریل ویب ویب ڈیزائننگ پہ ہے آسٹرا ٹیم پہ ہے ویب ڈیویلپمنٹ پہ ہے نہ کہ لوگو ڈیزائننگ پہ نہیں ہے تو میں اب یہاں پہ ایک لوگو اٹھا لیتا ہوں یہاں سے کوئی بھی یہ میں ادھر سرچ کر لیتا ہوں آسٹرا ٹیم فرض کریں ہمارا آسٹرا بلاغ یہ ہے ہمارے لوگو کا نام اب یہ یہاں پہ آ چکا ہے تو اب میں چینج لوگو پہ کروں گا کلک اب یہاں پہ ڈرائگ انڈ ڈراؤپ ہم لوگوں نے کر دینا ہے یہاں پہ کلک کر کے یہ ادھر ڈرائگ کر دیں گے سیلیکٹ سکپ کراپنگ پہ کرنا ہے کلک سائٹ آئیکن پہ کلک کریں گے بلکہ یہ تو بائی ڈیفارڈ جو تھا وہی آ گیا لوگو سر یہ والا ہم لوگ اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آ گیا کراپ پہ کر دیں گے کلک اب یہ ہے سائٹ آئیکن یہ سائٹ آئیکن کون سا ہوتا ہے سائٹ آئیکن ہوتا ہے یہ والا جیسے یوٹیوب کا یہ پلے بٹن شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ ہمارا یہاں پہ تو کوئی بھی ہم نے نہیں لگایا ہوا تو کوئی بھی شو نہیں کر رہا لوگو میکر والوں کا یہ والا شو ہو رہا ہے اور کول ٹیکسٹ والوں کا یہ شو کر رہا ہے تو ہم لوگوں نے اب یہ والا سیٹ کر دیا ہوا ہے تو اب جیسے ہم لوگ سیو کریں گے تو آ جائے گا یہ لوگوں میں مزید چین کر لیتا ہوں یہ والا میں لگا لیتا ہوں سلیکٹ سکیپ کراپنگ ٹھیک ہے یہ بلاغ ٹائٹل آ گیا آسٹرا بلاغ یہاں پہ اسے بھی آپ نے چین کر لینا ہے سائٹ کی آپ نے لگا لینی ہے آسٹرا بلاغ ٹیٹوریل ٹھیک ہے یہ آ گیا اب یہ لکھنے کے بعد اس کی سیٹنگ کرنے کے بعد پبلش پہ کلک کر دیں گے اب جو ہے یہ آ گیا اور میں اب ریفریش کر لیتا ہوں اسے جیسے ریفریش کرتے ہیں در دیکھیں یہ لوگوں ہمارا چینج ہو چکا ہے پروفیشنل لوگو آپ نے بنانا ہے میں نے تو جلدی میں ہی بنا دیا لیکن آپ نے اچھا ایک پروفیشنل لوگو بنانا ہے تو اب یہ بیک کر لینا ہے اب یہ ہے پریمری ہائیڈر ٹھیک ہے پریمری ہائیڈر یعنی یہ یہ والا یہ ایک طرف لوگو اور یہ مینیو آ جائیں گے اس پہ اگر آپ کلک کر دو گے یہ آگیا آسٹراب دیکھیں ایک طرف یہ آگیا لوگو پھر یہ مینیو یہاں پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے نا ایسے یہ درمیان میں لوگو آ جائے گا اب اس کی ویڈت پہ آپ کر سکتے ہو یہ بارڈر بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو موبائل بار پہ آپ یہ سیلیکٹ کر سکتے ہو پبلش پہ کلک کر دیں گے اب اس کے بعد پریمری مینیو ٹھیک ہے اور پھر ٹرانسپیرنٹ ہیڈر اگر آپ ٹرانسپیرنٹ ہیڈر کرنا چاہو تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہیڈر بھی کر سکتے ہو آہ اب اس کے برائیڈ کم ٹھیک ہے نا اس کی سیٹنگ بھی آپ کر سکتے ہو پوزیشن اس وقت نن آ رہی ہے آپ اسے ایکٹیو کر سکتے ہو بلاغ ٹھیک ہے نا بلاغ میں ہمارے اس پاس بلاغ ارکائیو اور سنگل پوسٹ یہ دونوں آ جائیں گے اسے چین کر سکتے ہو سائیڈ بار میں نو سائیڈ بار اور پیجز بائی ڈی فالٹ جو چیزیں ہیں تو وہ یہاں پہ آ جائیں گی ٹھیک ہے اسے آپ چین کر سکتے ہو فوٹر میں فوٹر بار آ گیا ٹھیک ہے نا فوٹر بار سیلیکٹ کر گیا مینیو مینیو ہم دیکھ چکے ہیں پہلے ویڈیٹس ویڈیٹ سیکشن یہ بس ایک ہیڈر ہم نے سیلیکٹ کیا ہوئے ہوم پیج سیٹنگ مزید آپ ہوم پیج کی بھی سیٹنگ کر سکتے ہو لیٹس پورٹ یا سٹیٹک یہ سٹیٹک ہوم پیج لگا ہوا ہے یہ جیسے ہی ہم نے ڈیمو کو ایمپورٹ کیا تو یہ بائی ڈی فالٹ آ گیا ہمارے پاس کوئی بھی چینجنگ آپ یہاں پہ کر دے تو پبلش پہ کلک کر دینا یہ جتنی بھی سیٹنگ ہو سکتی تھی تو یہ میں نے کر دی ٹھیک ہے اب مزید ہم لوگ پیج میں جاتے ہیں اور ہوم پیج کی ہم لوگ تھوڑی سی سیٹنگ کر لیتے ہیں میں یہ کراس کے نشان پہ کروں گا کلک اب آ جانا ہے ہم لوگوں نے پیجز میں آل پیجز میں اب یہاں پہ فرنٹ پیج ہم لوگوں نے تلاش کر لینا ہے یہ ہے ہوم یہ فرنٹ پیج ہے ہمارے پاس ایڈٹ پہ کریں گے کلک ایڈٹ ویڈ ایلمنٹر اب دیکھیں یہ نیچے والا پارٹ ہے اب یہ والا ٹیکسٹ ہے اسے آپ چین کرنا چاہتے ہو کوئی اور ٹیکسٹ آپ لکھنا چاہتے ہو اپنے بلاغ کے مطابق تو یہ یہاں پہ آپ چین کر سکتے ہو اسے آپ ہٹا دو ٹھیک ہے ہٹانے کے بعد آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو اپنی مرضی کا ٹھیک ہے اب اس سے چین کرنا چاہتے ہو اس سے آپ ہٹانا چاہتے ہو کوئی اور چیز آپ لکھنا چاہتے ہو لکھ سکتے ہو یہ ہے لنک اس لنک پہ بھی آپ اس میں اپنی مرضی کے کوئی لنک ڈالنا چاہتے ہو ڈال سکتے ہو بائی ڈیفارڈ اس پہ کوئی بھی لنک نہیں آئے ہوئے یعنی یہ جو بٹن ہے اسے ابھی آئے آپ ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ یہ والی پکچر ہے اس پکچر کو آپ چینج کرنا چاہتے ہو تو یہ اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہ یہاں پہ آ چکی ہے سٹائل سیکشن میں یہ سٹائل سیکشن آ جائے گا ایڈوانس سیٹنگ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ والا سیکشن اس میں آپ کو چیز ایڈ کرنا چاہتے ہو کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہو آپ چینج کر سکتے ہو یہ والی ہو گئی ٹھیک ہے نا جسٹ یہ پینسل کے نشان پہ کلک کرنا ہے تو کوئی اور ایمیج آپ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اپنی مرضی کے مطابق یہ والے کنٹینر یہاں پہ دیا گیا جس پہ جس کو آپ چینج کرنا چاہو جس میں آپ تھوڑی سی تبدیلی کرنا چاہتے ہو تو اس پہ جسٹ اس پہ آپ کرسر لے آو گے تو آپ کو اپشن دے دے گا ٹھیک ہے نا آپ کوئی بھی چینجنگ آپ کوئی بھی تبدیلی کرنا چاہتے ہو تو آپ نے سیمیلرلی اسی طرح سے یہاں سوی آپ نے چینجنگ کر لینی ہے چینجنگ کرنے کے بعد اپ ڈیٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ اپ ڈیٹ پہ تو کوئی بھی جو تبدیلی ہوئی ہوگی تو وہ چینج ہو جائے گی دوبارہ میں بیک پہ چلا جاتا ہوں اب یہاں پہ ایک سے ٹو ڈیش بورڈ پہ کرنا ہے کلک تو یہ واپس چلا جائے گا ٹھیک ہے پیجز آپ نے یہاں پہ سیٹ کر لینا ہے اپنا ہوم پیج بھی سیٹ کر لینا ہے اگر آپ کوئی پوسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے پوسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو پوسٹ سیکشن میں آنا ہے اور ایڈ نیو پہ کرنا ہے کلک یہاں پہ پوسٹ کا ٹائٹل آ جائے گا how to create a website with آسٹرا theme ٹھیک ہے نا اس طرح کا کوئی بھی پوسٹ ہے آپ کی تو یہ اس طرح کا آپ کوئی ٹائٹل آ جائے گا اب یہاں پہ لکھنا سٹارٹ کر دینا ہے آپ کا ایک پیراغراف ہے ٹھیک ہے آپ heading ڈالنا چاہتے ہو اس میں تو یہ ادھر یہاں پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ اسے heading میں convert کر سکتے ہو list میں کر سکتے ہو quote میں group میں pre-formatted ٹھیک ہے نا versus کوئی بھی format رکھنا چاہتے ہو تو جیسے آپ اس پہ کلک کر دوگے تو یہاں سے آپ select کر سکتے ہو ٹھیک ہے new پہ آپ جانا چاہتے ہو یہ new پہ تو یہ plus sign پہ کریں گے کریں گے یا آپ image ڈالنا چاہتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ image ڈالنا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ نے image search کر لینا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں گیلری آگئی ہے image آگئی ہے کوئی image آپ insert کرنا چاہتے ہو تو image پہ آپ ڈالنا چاہتے ہو ٹھیک ہے image for example یہ media library سے میں کوئی image اٹھا لیتا ہوں free from fixa bay fixa bay سے بھی آپ اٹھا سکتے ہو upload بھی کر سکتے ہو media library سے بھی آپ اٹھا سکتے ہو میں یہ والی اٹھا لیتا ہوں اب دیکھیں گے image یہاں پہ آ چکی ہے میرے پاس اب یہ insert کرنے کے بعد publish پہ click کر دینا ہے جیسے آپ publish پہ click کر دو گے تو یہاں پہ کچھ option آ جائیں گے یہ publish پہ click کر دیا تو اب save view کر لیتے ہیں یہ post کیسے لکھی جاتی ہے یہ complete on page SEO کے ساتھ یہ post کیسے لکھی جاتی ہے اس پہ already ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں لنک میں آپ کو description میں دے دوں گا اور یہاں اوپر آئی بٹن پہ بھی شو ہو رہی ہوگی تو وہ ویڈیو دیکھ کے آپ نے complete post یعنی کتنے paragraph ہونے چاہیے کتنے words کے ہونے چاہیے heading کہاں پہ آتی ہے link کہاں پہ آتی ہے complete on page SEO کے ساتھ میں نے بنایا ہوا ہے practical guide تو وہ ویڈیو آپ نے دیکھ لینی ہے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا ٹھیک ہے similarly یہ اس طرح سے post بھی بن جائے گی تو آسٹر تیم کے ساتھ آپ نے اسی طرح سے اپنی wordpress ویب سائٹ بنا لینا ہے customize کر لینا ہے تو میں امید کرتا ہوں یار یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں چینل کو subscribe کر لیں اور ساتھ میں جو bell icon دیا گیا ہے اسے بھی دبا دیں تو اس طرح جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا تو اس کا notification آپ کو ملتا رہے گا تو اگر آپ نے میرا چینل subscribe کر لیا ہے تو میں آپ سے پھر ملتا ہوں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی